امام حسین کا حبہ ظہور مکہ ٹکنا بھیئے نچنا بھیئے بانا بھیئے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کیوں اکے بڑی دھیر کے بعد پوتر آیا ہے تیرے کر پوترہ جمعے تے بڑا نچنائے میں آندا حسین آیا حجہ کے سبان اللہ نہیں آندا امام حسین کا حبہ ظہور جناب زہرہ کا آنگل نور علیہ نور میرے نمی نے دی مبارک بیٹی مبارک حسین آیا حسین آیا حسین آیا اللہ نے فرمایا جبریل فرمایا صدرہ چھوٹ فرشتوں کو لے جا جا کے کہہ دے میرے نبی سے مبارک ہو حسین آیا مبارک ہو حسین آیا ہر فرشتے نے دی مبارک حسین آیا حسین آیا حسین آیا اچانک ایک ایسے فرشتے کو دیکھا میرے نبی نے جس کے پر نہیں ہے آنکھوں میں آنسو ہے میرے آقا نے فرمایا تو کیوں روتا ہے پہلے تو کہتا ہے شاہ رسول اللہ شاہ حبیب اللہ مبارک ہو حسین آیا مبارک ہو حسین آیا میرے آقا نے فرمایا روتا کیوں ہے کہتا ہے پر نہیں ہے اسطوالہ کسی چودری کے ہاں اولاد ہو کوئی مانگنے آئے تو وضائی دیتے ہیں نا بولیے دیتے ہیں نا اب میرے نبی کے ملاد میں وضائی چل رہی ہے میرے نبی نے امام حسین کا صدقہ اسے پر ادا کیا آیا تھامین پر کے اب جا رہا ہے اپنے پر سے اور کہتا ہے زمانے والوں جب کوئی غم درد نظر نہ آئے جب کوئی غم غصار نظر نہ آئے تو یہ جملہ بولا کر کیا راب جانے تھے راب جانے تھے راب جانے تھے راب جانے تھے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے راب جانے تھے کیسے دا ہاتھ دھنے نہیں اللہ دیستی قسم میں دعا کرتا مولا جیڑا امام حسین نے نام دے ہاتھ بلند کرے حسین کے عمد ہاتھ کی سیدہ نہ ہوتا جنا رہے راب جانے تھے 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 کہ کون حسین مہین و دن چشتی اج میری اتائے رسول اتائے رسول اتائے رسول ایک نہیں سو نہیں ہزار نہیں جاک نہیں پچاس لاکھ نہیں اہے نبی لاکھ لوگوں کے ایک نگاہ میں کلمہ بڑھانے والے مہین و دن چشتی فرماتے ہیں شاہ استو حسین راب جانے تھے حسین جانے راب جانے تھے حسین شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دینے بنا استو حسین سرداد نداد سردست یزید حقہ کے بنا لائلہ استو حسین راب جانے تھے حقہ کے بنا لائلہ استو حسین شدید گندہ اجرداننگا حسین آلہ حسین جگہ شدید سارائی پیر پیرے حسین شیر خدا آلہ رب جڑتے حسین جانے رب جڑتے حسین جانے حسین شیرے خدا دشیرے حسین شیرے خدا دشیرے امام حسین دینال فروق کے آزم دے پتر پہ کھڑڑن امام حسین دینال خدا آلہ بیان 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 امیر المومنی تو آپ خلیفت المسلمی تو آپ حسین کیوں فرمایا ہے تم ساتھ ایک غلام دا پتر ہے اچھا آپ نے کچھٹے دیکھتی فرمایا بیٹا لے جا اوپر لکھوا غلام زادہ خلے کروا دستخط فروک اعظم دے پتر چٹ پکڑی تے امام حسین دی بارگچ بابا جان فرمایا ہے لکھ دے ہو لکھ دے ہو لکھ دے ہو کی لکھنائی فرمایا لکھ دے ہو غلام زادہ لکھ دے ہو لکھ دے ہو غلام زادہ اگو میں پھر مولا علی دا پتر ہے سینات دان کے فرمایا لکھ دے نیا لکھ دے نیا لکھ دیتا غلام زادہ خلے دستخط بھی ہوگے فروک اعظم دے پتر چٹ پکڑی تے بابا جان دی بارگچ بابا جان لکھ دیتا ہے غلام زادہ خلے دستخط بھی ہوگے دستخط بھی ہوگے فروک اعظم دے پتر فروک اعظم اپنے پتر روح نصیت پہ کر دینے بیٹا کل میرے انتقال تو بات میرے وسال تو بات ایچٹ میرے کفر کے ساتھ اتیج کر دینا کل قیامت کا دن ہو صدارت کی کرسی پہ حسنین کا نانا ہو فروک اعظم کے ہاتھ میں ایچٹ ہو اور یہ جملہ مول اللہ کیا راب جانے دے راب جانے دے حسین راب جانے دے آخری مرتبہ ہاتھ اٹھا آخری مرتبہ ہاتھ اٹھا پائیڈا پس ہاتھ اٹھا موڑا چیڑا بندہ امام حسنین دے راتے ہاتھ چکے چوڑا پے انا دے اور انا دے اور انا دا کر دے چیڑا بندہ مبتارے اس کے حناتے دے چیڑا بندہ مقلودے کرس تو نجاتے دے موڑا چیڑا بندہ امام حسین دے نا دے ہاتھ چکے کیامت تک کیسے دعبات آج لگ جب جانے دے جب جانے دے جب جانے دے جب جانے دے بس پائیڈا کٹل چکی رات بھی ہو چکی بات بھی آقا کرم فرما دیجئے صدقہ حسنین کا شاگو سے سکلین کا ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے انہیں الفاظ کے ساتھ دعوت سخت دعوت محبت سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا کاری غلام یاسن سلطانی صاحب آپ سے مطبس ہوں اپنے پیارے خطاب کے ساتھ رہانی اور وجدانی خطاب کے ساتھ ہمارے قلوب کو منبر فرمائے آپ احباب ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر شے علی کا مقدر ہے میرے آقا سے بھون ملنا شے علی کا مقدر ہے علی مراب کے کو ٹکڑے کرنا شے علی کا مقدر ہے شے علی کا مقدر ہے اب مجھے نہیں بتا کون بولے گا اور کون نہیں بولے گا لیکن کیمرو بھائی کیمرو بھوانا اسے بندے کا ہاتھ بھی گیچ کرنا اس کا چہرہ بھی گیچ کرنا جو علی والا ہے علی والا ہے علی والا ہے ارے قابے میں چوہر ہونا شے علی کا مقدر ہے سہرہ کا چوہر ہونا یہ سہرہ کا مقدر ہے روح اور قلب کی پیاس مجھا دیتا ہے روح اور قلب کی پیاس مجھا دیتا ہے ارے کسی کو پرخ نہ ہو تو نامِ علی روح شیو نام ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے ارے کسی کو پرخ نہ ہو تو نامِ علی روح شیو نام ہے جو شجرے کھگال دیتا ہے اس کے بعد کبرہ صاحب کا خطاب ہوگا پھر اس کے بعد سلام ہوگا سلام کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد آپ کو خوش کر دینے والی بات کے لنگر کا بھی انتظام اللہ تخیر ہماری اس وزم کے اگلے حسین سناخان جناب محمد بلال چشتی قادری سہری آپ سے الگورد سے تشریف لائے ہوئے میں آپ سے مطمئن سوں مطمئن سکھ بلائیں اور اپنی پیاری آواز میری ٹھی آواز پر فرمائیں آپ احباب ایک نارا لد کیجئے نارا کی نارا سلائل سلائل خوش عائدوری معامد مستفیٰ لج پال لج پال پیر شاو پیر شاو Window پیر شاو پیر شاو فیر شاو پیر ایال ملش پال لج پال لج پال شمائے بسے ہدایت پہلا آنے سے سارے جہاں سج گئے جیس کے آنے سے سارے جہاں سج گئے اس نبی کی ولادت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمائے بسے ہدا ہو سلام جن کے آنے سے مان مان کو بیٹھے ہوئے جن کے آنے سے مان کو بیٹھے ہوئے اس نبی کی ولادت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام شمائے بسے ہدا آیت پہلا کو سلام آسیوں تام لو دامنی مصطفیٰ آسیوں تام لو دامنی مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شاہِ الٰہِ ستِ قائے ظنفِ رسول یہ سلامِ آج زانہ ہو قبول آج زانہ آج برای آج برای آج برای آج موسیقی